بنا دیا ابن علی نے میرا مقدر بنا دیا اور کہہ دو جہان سے در حیدر کی شکل میں ایک کہہ دو جہان سے در حیدر کی شکل میں جنت کا در خدا نے زمین پر بنا دیا اور نکلا غم حسین میں جو عشق آنکھ سے نکلا غم حسین میں جو عشق آنکھ سے وہ مادر حسین نے گوہر بنا دیا وہ مادر حسین نے گوہر بنا دیا بن کر پہاڑ آیا تھا لشکر جو ظلم کا ہی بن کر پہاڑ آیا تھا لشکر جو ظلم کا اصغر نے اس پہاڑ کو کم تر بنا دیا اصغر نے اس پہاڑ کو کم تر بنا دیا ایک سلوات پہاڑ آیا تھا لشکر جو رہ گیا یزید بنا ہر ملا بنا ہو چو رہ گیا یزید بنا ہر ملا بنا ہر آ گیا تو فخر سیکندر بنا دیا اور نکلا غم حسین میں جو عشق آنکھ سے وہ مادر حسین نے گوہر بنا دیا وہ مادر حسین نے گوہر بنا دیا وہ مادر حسین نے گوہر بنا دیا نیر جہاں سجا دیا سرور کا تازیا ہنیر جہاں سجا دیا سرور کا تازیا ہم نے وہی پہ خلد کا منظر بنا دیا ہم نے وہی پہ خلد کا منظر بنا برمحمد والے محمد صلوات نکلا غم حسین میں جو عشق آنکھ سے وہ مادر حسین نے گوہر بنا دیا سبحان اللہ نیر بھائی تھے ایک مطلع دو تین شیر کے بعد میں سمر عربادی صاحب کو آواز دینے جا رہا ہوں اور عزدہ صاحب بھی تشریفت لا چکے آنے والے ہیں رستے میں ہیں آگر محمد صاحب ایک آواز بلند صلوات مطلع حضرِ خدمت ردیف آسو ہے کہ جا کے رومال میں زہرہ کے یہ بولا آسو جا کے رومال میں زہرہ کے یہ بولا آسو آسمانوں کو بھی چھو سکتا ہے قطرہ آسو جا کے رومال میں زہرہ کے یہ بولا آسو آسمانوں کو بھی چھو سکتا ہے قطرہ آسو اور غمِ شبیر میں جو آگ سے نکلا آسو غمِ شبیر میں جو آگ سے نکلا آسو بن گیا موتیوں کی شکل میں قطرہ آسو اور علفتِ شاہ میں یہ ماں نے دعا دی ہے مجھے غمِ تا امر رہے آنکھوں سے بہتا آسو اور یہ تو بس فاطمہ زہرہ کی دعا کا ہے سر ایک نعرہ صلوات یہ تو بس فاطمہ زہرہ کی دعا کا ہے سر چودہ سو سال سے اب تک نہیں سوکا آسو چودہ سو سال سے اب تک نہیں سوکا آسو اور آخری شیر کہ غمِ شبیر میں آ جاتا ہے یہ پلکوں پر بس اسی واسطے خالق نے بنایا آسو اور میں اسی خلد میں جاؤں گا یقین ہے مجھ کو مجھ سے پہلے جہاں موجود ہے میرا آسو اسی کے ساتھ میں سامن علیہ واضی صاحب سے گزاریش کروں گا ممبر پر تشریف لے آئیں باوازِ بلند صلوات جو حضرات بہار ہیں میری ان سے گزاریش ہے کہ آپ لوگ بیعت اطلاعات میں تشریف لائیں مولانا عزار صاحب قبلہ بھی تشریف لائے چکے ہیں بس تھوڑی دیر میں ملنے شروع ہونے جا رہی ہے ایک باوازِ بلند صلوات محمد محمد حضر حضر بھائی اہلِ دنیا سے نہ پوچھو مرتبہ عباس کا مرتبہ سمجھیں گے کیسے بے وفا عباس کا مرتبہ ہے کس لیے حدثِ سوا عباس کا اس کو خود عباس جانے یا خدا عباس کا جل رہا ہے آج ہر گھر میں دیا عباس کا کھا رہی ہے ساری دنیا بس دیا عباس کا کھا رہی ہے ساری دنیا بس دیا عباس کا واضحی سے حیدر نے کی حل دو جہاں کی مشکلے ہو گیا ہے ایک لقب مشکل کشا عباس کا خود ہے سکائے حرم اور ساکیے کوسر ہے باپ کربلا سے خلب تک ہے سلسلہ عباس کا کربلا سے خلب تک ہے سلسلہ عباس کا کربلا سے خلب تک ہے سلسلہ عباس کا تعبت کرتے رہیں گے سجدے عربہ بے وفا ملت جائے بے قصوں کو نقش پا عباس کا کتنے پرچم جھپ گئے اور کتنے جھنڈے گر گئے ایک علم ہر دور میں اونچا رہا عباس کا کیا تعجب ہے اگر باقی نہیں نام یزید کیا تعجب ہے اگر باقی نہیں نام یزید سانس لے سکتا نہیں مارا ہوا عباس کا سانس لے سکتا نہیں مارا ہوا عباس کا یہ تو ممکن ہے کہ ہو جائے جہاں زیر و زبر یہ نہیں ممکن بدل جائے کہا عباس کا کہتے تھے سجاد کیا ہے فوج کوفہ فوج شام کہتے تھے سجاد کیا ہے فوج کوفہ فوج شام ایک سہارا ہم کو کافی ہے چچا عباس کا ایک سہارہ ہم کو کافی ہے چچا عباس کا وہ نبوت کا چچا تھا یہ امامت کا چچا وہ نبوت کا چچا تھا یہ امامت کا چچا ہے ابو طالب سے ملتا سلسلہ عباس کا ہے ابو طالب سے ملتا سلسلہ عباس کا ٹوٹ جاتا بابِ کوفہ بابِ خیبر کی طرح کربلا میں گھر نکلتا حوصلہ عباس کا کربلا میں گھر نکلتا حوصلہ عباس کا دوب مرنے کے لئے کافی ہے اے ظالم یزید دوب مرنے کے لئے کافی ہے اے ظالم یزید ایک چلو پانی کا پھیکا ہوا عباس کا ایک چلو پانی کا دوب مرنے کے لئے کافی ہے اے ظالم یزید دوب مرنے کے لئے کافی ہے اے ظالم یزید ایک چلو پانی کا پھیکا ہوا عباس کا جس جگہ ٹھوکر لگے گی وہ نظر آ جائیں گے جس جگہ ٹھوکر لگے گی وہ نظر آ جائیں گے اہلِ دنیا مختصر ہے یہ پتہ عباس کا اہلِ دنیا مختصر ہے یہ پتہ عباس کا نظر عباسِ جری میں نے قصیدہ کر دیا نظرِ عباسِ جری میں نے قصیدہ کر دیا جو دیا عباس کا دے دیا عباس کو جو دے دیا عباس کا جو تھا دیا عباس کا دے دیا عباس کا جو تھا دیا عباس کا جو حضرات باہر ہیں میں ان کے پھر سے گدارش کر رہا ہوں بیتو خیلات میں شریف لائیں یہ تھے جناب سمجل عبادی صاحب جو مولا باہر سلام کی شان میں صدا پڑ رہے تھے میں نے اسٹر مالکی تھا آپ کو بلائیں گے مطلع ایک شیر مولا باہر سلام شان میں یاد آگیا مظلوم شمیم فیضہ بادی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ سرور کا علمدار سخی ابن سخی ہے سرور کا علمدار سخی ابن سخی ہے یہ بات مورک نے قیامت کی لکھی ہے سرور کا علمدار سخی ابن سخی ہے یہ بات مورک نے قیامت کی لکھی ہے ہاتھوں سے تو خیرات دیا کرتی ہے دنیا سرور کا علمدار سقیب نے سقی ہے یہ بات مورد نے قیامت کی لکھی ہے ہاتھوں سے تو خیرات دیا کرتی ہے دنیا ہاتھوں ہی کی خیرات علمدار نے دی ہے اسی کے ساتھ میں ہنہا ابن سلمال کی ساتھ جو بتعریش کروں گا وہ نمبر تشریف لائیں بابا عزی بولن سلوات چار مشوے سما فرمائے عزید آزم کہ صوبہ حر سے اسر سروت تک بہتر مرتبہ صوبہ حر سے اسر سروت تک بہتر مرتبہ ایک دوبہ ایک اُبراف تابے کردلا صوبہ حر سے اسر سروت تک بہتر مرتبہ ایک دوبہ ایک اُبراف تابے کردلا حال و ماضی پائے سروت پر جوشنے رکھ دیئے صوبہ حر سے اسر سروت تک بہتر مرتبہ ایک دوبہ ایک اُبراف تابے کردلا اور حال و ماضی پائے سروت پر جوشنے رکھ دیئے حر کا مستقبل بنا حزت معابے کردلا حال و ماضی پائے سروت پر جوشنے رکھ دیئے حر کا مستقبل بنا حزت معابے کردلا سلام کے پاسٹا تشار مختصہ سے تبستم میں دکھائے گفتگو کا باقپن کوئی تبستم میں دکھائے گفتگو کا باقپن کوئی کہاں سے لائے گا از گھر سے اندازے سخن کوئی خدا نے شاہ کو بخشی تھی جو شکل بہتر میں خدا نے شاہ کو بخشی تھی جو شکل بہتر میں ملے گی تاب محشر اپنا ایسی انجمن کوئی ملے گی تاب محشر اپنا ایسی انجمن کوئی ورنانے آنے 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 تک نہیں بدلا شب آشون کا منظر ہے کہ وفاداروں نے اس کے اپنا پہلو تک نہیں بدلا بجھا کے مطمئن بیٹھا ہے شمع انجمن کوئی بجھا کے مطمئن بیٹھا ہے شمع انجمن کوئی اور یہ دیکھتے گا کہ در شعبہ جو آتا ہے اسے یہ حر بناتے ہیں در شعبہ جو آتا ہے اسے یہ حر بناتے ہیں بدلنے کو اگر تیار ہو اپنا چلن کوئی در شعبہ جو آتا ہے اسے یہ حر بناتے ہیں در شعبہ جو آتا ہے اسے یہ حر بناتے ہیں بدلنے کو شرط ہے کہ بدلنے کو اگر تیار ہو اپنا چلن کوئی اور سہر ہوتے ہی ہر شبیل کے قدموں میں آپ پہچا سہر ہوتے ہی لیکن آفتاب صبح کو نکلتا ہے سہر ہوتے ہی کاؤسر بھائی سہر ہوتے ہی ہر شبیل کے قدموں میں آپ پہچا جو دا سورت سے کب رہتی ہے سورت کی کرن کوئی سہر ہوتے ہی سہر ہوتے ہی ہر شبیل کے قدموں میں آپ پہچا اس نے سمعایا کہ سہر ہوتے ہی ہر شبیل کے قدموں میں آپ پہچا جو دا سورت سے کب رہتی ہے سورت کی کرن کوئی عطا کرتا ہے جنت کی ہوائیں پر چمہ غازی عطا کرتا ہے جنت کی ہوائیں پر چمہ غازی جلوس غم میں کب محسوس کرتا ہے گھوٹن کوئی جلوس غم میں کب محسوس کرتا ہے گھوٹن کوئی اور لقم تاریخ میں حجرت ہے یوسف کی محمد کی لقم تاریخ میں دو حجرتیں ہوئی ہیں جناب یوسف اور حضور کی لقم تاریخ میں حجرت ہے یوسف کی محمد کی مگر سرور کے جیسے اب نہ ہوگا بے وطن کوئی مگر سرور کے جیسے اب نہ ہوگا بے وطن کوئی اور ہمیں سرور کے عاشق ہیں ہمیں کیا خوف ہے نشتر ہمیں سرور کے عاشق ہیں ہمیں کیا خوف ہے نشتر ہمارے پاس آتا ہی نہیں دنجو مہن کو ہی ہمارے صاحب پیارتا ہی ہمارے صلوات اللہ علیہ وسلم یہ تھے ہمارے صاحب نے جناب نشتر مالکی صاحب اب بس کاؤسور فتح پریص صاحب کو میں بلاؤں گا اس کے بعد مولانا درزا صاحب پڑھیں گے ایک مطلع ایک شیر حضرت کل نشتر بھائی گیاں کا مصرہ تھا مہین صاحب میرے چمن کے گلوں کی خاطر رضا کے در کی ہوا بہت ہے ایک مطلع اور ایک شہر حضر ہے کہ علی سے مانگو علی کا صدقہ علی کے در سے ملا بہت ہے علی سے مانگو علی کا صدقہ علی کے در سے ملا بہت ہے میرے چمن کے گلوں کی خاطر رضا کے در کی ہوا بہت ہے علی سے مانگو علی کا صدقہ علی کے در سے ملا بہت ہے میرے چمن کے گلوں کی خاطر رضا کے در کی ہوا بہت ہے اور ملک یہ کانوں میں آ کے بولے ملک یہ کانوں میں آ کے بولے سنو اے علی علی سنو تم ملک یہ کانوں میں آ کے بولے سنو اے علی علی سنو تم چلو قصیدہ علی کا لکھو علی کی تم پہ عطا بہت ہے چلو قصیدہ علی کا لکھو علی کی تم پہ عطا بہت ہے اسی کے ساتھ میں جناب کوثر پتے پریس آپ سے گزارش کروں گا کہ ممبر پر تشریف لائیں باوازِ بولن سلوات اللہ 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 جو حضرات بہار ہیں میری انہوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بیت سلوات میں تشریف لے آئیں ایک دارے سلوات بھن جو دار ایک مطلعہ چند شیئر سوابانہ بھی کرتا مضر بھائی سکتل والا ہی پانچنگی مستبال کی مستبال کی مستبال کی اچھا بہت مستبال کی اگر آنے ساکھ کی فرمائشن ایک مطلعہ چند شیئر سوابانہ بھی کرتا بسم اللہ کہ جو لوگ زکیر رے رضا سوشا کرے تے ہیں جو لوگ زکیر رضا سوشا مکر رضا سوشا کرے رضا سوشا مکر تے ہیں بلندوں میں رضا سوشا کرے 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 اگر کوئی پکارے عباد نہ خدا بن کے اسے پارکارے گر کے طوفانے اگر کوئی پکارے آمان نہ خدا بلکے اسے پاگر کارے آمان باکہ باکہ شیعہ سنچنے گا کہ کوئی پیاسانا رہے آکے درغا دی پر کوئی پیاسانا کوئی پیاسانا رہے آکے درغا دی پر اس لیے سوئے ہیں دریا کے کنارے کوئی پیاسانا رہے آکے درغا دی پر اس لیے سوئے ہیں جو حضرات باہر ہیں میں ان سے پیسے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ مہدی قرآت تشریف لائیں بات ایک مطلعہ دو شرکے بات ہیں مولانا حضرات صاحب کو آواز دے رہا ہوں جو حضرات باہر ہیں میری ان سے پیسے گزارش ہے کہ آپ لوگ بیتے سلات میں تشریف لائیں جو حضرات باہر ہیں کوئی بات ہے کوئی بات ہے آپ نے کہا بات دے رکھوں میں تم جائے میں نے کہا لبائک رحم اللہ من قرآ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن سلوات سلوات پھر میں گزارش کروں گا کہ یہ رسم اب ختم ہوتی جا رہی ہے بزرگوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ اس کو جاری رکھیں پہلے مجھے یاد ہے کہ ذاکر کو سلوات کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی فاتحہ پڑھ کے جیسے ہی ذاکر ہاتھوں پر اٹھتا مومنین خود بخود سلوات پڑھتے تھے لیکن اب یہ ختم ہوتا ہے سلاما 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 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والاكرام على رسول الانعام سيد العربي المدكي المدني القرشي الهاشمي الابطحي التهامي الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض ابل قاسم محمد واله الطاهرين الماسومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطحرهم تقهيرا واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم ومنکرين فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وولادتهم وشهادتهم وطحارتهم وعطشهم وظهورهم وغیبتهم وعظمتهم وغاسبی حقوقهم وقاتلیهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الله في كتابه المبين بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایجاک نعبد و ایجاک نستعیم اهدنا خراق المستقیم خراق الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالیم اللہ وآل صلی اللہ وآل محمد آپ حضرات غبرائیں نہیں آیت یعنی سورة جب جس کا انتخاب کیا ہے تو اس کے لئے کم سے کم مجھ جیسے ناقص طالب علم کے لئے ایک اثرہ چاہیے پڑھنے کے لئے میں صرف پہلی آیت پر گفتگو کروں گا عزیزان محترم قبل اس کے کہ آپ کی خدمت میں کچھ حرص کروں ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ توحید کے تلاوت کر کے مرہوم سعادت حسین سید سعادت حسین ابن سید مرتضی حسین کی روح کو اشارہ کریں اللہم صلی علیہ محمد محمد اللہم صلی علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحمن الرحیم انتظور fisherا صلی علیہ محمد انتظورability ایک اور سلوات سال عزیزانی کرامی قادر یہ ارز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کس آیت اور سورے کی تلابت کا سرف حاصل کیا ہے بس بچوں کے لئے اتنا ارز کر دوں کہ اس سورے کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے سورہ حمد بھی کہا جاتا ہے سب ارمسانی بھی کہا جاتا ہے تقریباً ستر نام قرآن مجید میں سورے کے ہیں عزیزانی مہترم تو ظاہر سے بات ہے کہ جب نام ستر ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ تفسیر کتنی طولانی ہوگی اسی لحاظ سے میں نے ارز کیا مجھ جیسے طالب علم کے لئے کم سے کم ایک اثرہ درکار ہے پڑھنے کے لئے اور جو مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں علماء وہ تو کئی کئی اشرا پڑھیں لیکن میں صرف گفتگو کروں گا کہ اس کو سورہ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ عربی میں فتح کے معنی جیت کے ہیں ویسے اردو میں عام طور پر فتح کے معنی جیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کامیابی لیکن یہ کامیابی اور یہ جیت کیوں ہوتی ہے اصل میں لوگا بھی مانے لے تو فتح کے معنی کھول لے کے ظاہر سی بات ہے کہ جب بند کمرے کو کھول لیے گا تو کمرے کے اندر کی ساری چیزیں رکھائی دیں گی اور یہی انسان کی کامیابی ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز کھلتی ہے تو رازوں سے واقفیت ہو جاتی ہے رازوں کے جان لینے ہی کا نام تو کامیابی ہے عزیزان مہتر تو فاتحہ کے معنی صرف جیت اور کامیابی کے نہیں ہوتے ہیں فاتحہ کے معنی افتتاح کرنے والی کتاب افتتاح کرنے والی کتاب چونکہ قرآن مجید کا افتتاح اسی سورے سے ہوتا ہے جب آپ قرآن مجید کھول لیں تو سب سے پہلے یہی سورہ آپ کو نظر ہے یہ سورہ قرآن مجید کا بھی افتتاح کرتے ہیں یہ سورہ آپ کی نماز کا بھی افتتاح کرتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نیت اور تقبیل احرام کے بعد جو چیز پڑھنا ہے آپ کو سب سے پہلے سورہ احمد پڑھنا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا تو یہ آپ کی نماز کا بھی افتتاح کرتے ہیں اچھا یہ تو افتتاح ہماری زندگی میں ہوتا ہے زندگی میں نماز کا بھی افتتاح اسی سورے کے ذریعے سے ہوتا ہے نیت و تقبیر کے بعد اور قرآن مجید کا بھی افتتاح اسی سورے سے ہوتا ہے عزیزان محطم مرنے کے بعد ہمارے ایسال سواب کا بھی افتتاح اسی سورے سے ہوتا ہے جب آپ کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں تو انہا للہ و انہا علیہ راجعون کے بعد یہی دل چاہتا ہے آپ کا کہ مرہوم کے نام کم سے کم ایک سورہ فاتحہ تو پڑھنے تو گویا انسان کے مرنے کے بعد انسان کے ایسال سواب تبھی افتتاح اسی سورے سے ہوتا ہے اسی لیے مرنے کے بعد جو پہلی مجلس سے ایسال سواب ہوتی ہے تیجے کی مجلس اس کو بھی مجلس فاتحہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں سامنے کی چیزیں ہیں صرف میں یادنہ نہیں کر رہا ہوں تو یہ سورہ حمد ہے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں اور سب ہی پڑھتے ہیں لیکن ایک بات میں ارز کروں گا کہ اگر صرف انسان سورہ حمد کو سو سمجھ کے پڑھے اور اس کی تلاوت کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ معرفت کی منازل پہ وہ پہنچ سکتا ہے اور معرفت کے ساتھ جب یہ سورہ پڑھے گا انسان تو یقیناً اس کی کامیابی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اور نماز پڑھ لینا دیکھیں نماز پڑھ لینا بہت آسان ہے ہم اور آپ سبھی پڑھ لیے لیکن نماز پڑھتے وقت جس بات کا احساس ہونا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں نماز پڑھ لینا کامیابی نہیں ہے نماز پڑھنے کے دوران اس بات کا احساس ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں جب یہ احساس ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز میں ہمارا دماغ اور ہمارا قلب ادھار ادھار نہیں جائے گا عجیب و غریب بات ہے بات آگئی ہے تو عرض کرتا تھا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا پورا دہن اور دماغ کھانے کی طرف رہتا ہے یہ چٹنی ہے یہ نمک ہے یہ چٹنی ہے یہ روٹی ہے یہ بریانی ہے یہ سبزی ہے یہ یہ ہے ہمیں یہ بھی کھانا ہے وہ بھی کھانا ہے کہیں ادھر ادھر دماغ نہیں بھٹکتا بھٹکتا ہے یقین سے بتائیے مشاہدہ ہے یہ آپ کا ہمارا آپ کا سب کا میں صرف سب کو نہیں کہہ رہا ہوں خود اپنی بات کہہ رہا ہوں اسی طرح ضروریات زندگی کے اور بہت سے کام ہیں جو بہت سے چیزیں زیب ممبر نہیں دیتی ہیں لیکن یہ کشارہ دے رہا ہوا بہت سے کام ہے کہ ہم وہ کام جب انجام دیتے تو ہمارا ذہن ادھر ادھر کہیں نہیں اکثر نوجوان ہم سے سوال کرتا ہے مولانا کوئی بات کوئی چیز ایسی بتائیے کہ نماز میں ہمارا دھیان نہ بھٹکے ادھر ادھر ہمارا دھیان صرف اللہ کی طرف رہے بھئی سیدھی سی بات کہ جب آپ نے نیت کی ہے قربتاً الاللہ اللہ کی قربت کے لئے جب نیت کی ہے اور آپ نے یہ کہہ دیا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر جب اللہ بہت بڑا ہے تو ساری چھوٹی چیزیں چھوڑ دیجئے اپنے دماغ سے نکال دیجئے اللہ سے بڑا تو کچھ نہیں ہے نا تو اب تمہارا نماز کے لئے آپ نے تقبیرت الحرام کر دی اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اب اس کے بعد جب سورہ حمد پڑھئے تو ہر چھوٹی چیز کو آپ اپنے ذہن سے نکال کے پھر پڑھئے اور پھر جب آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے کہ جو بڑا رحمان اور رحیم ہے صرف اگر رحمان اور رحیم پہ آپ کا ذہن رک جائے اور یہ سمجھ دے کہ ہاں وہ کتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے تو اس لیے پوری نماز تمام ہو جائے عزیز آنے مطلب صرف آپ اپنے ذہن کو یہی پہ روک لیں یہ کتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے اپنی زندگی کا مشاہدہ کر لیجے آپ کو پتہ جل جائے گا کتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے رحمان کے معنی رحم کرنے والے کتنا ہیں عزیزہ دنیا میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں گھر میں بچہ درہ سی شرارت کرتا ہے اور ماں باپ اس کو جو ہے تو ڈاٹے ہیں اور مارتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور کوئی انسان اگر کہیں نوکری کر رہا ہوتا ہے اور جب نوکری کر رہا ہوتا ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے ایک بار غلطی ہوتی ہے مالک جو ہے اس کو ڈاٹا دبتا ہے دو بار غلطی ہوتی ہے تیسری بار غلطی ہوتی ہے مالک کہتا ہے تم ہمارے پاس کام کرنے کے لائق نہیں ہو چلے جاؤ یہاں سے یہ اس کی رحیمی اور قریمی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ہم غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہے ہیں پھر بھی وہ اپنی دنیا میں ہم کو رکھے ہوئے اور ہمیں اثارہ دیئے ہوئے یہ اس کی رحیمی اور قریمی نہیں ہے تو کیا ہے زیدہ نمت تو بہت ساری مثالیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں ہر تعریف یہ جو حمد میں حمد کے معنی تعریف کے حمد میں جو علف الہم لگا ہوا ہے یہ کسی چیز کو خاص کرنے کے لئے رکھتا ہے یعنی یہ تعریف صرف وہ صرف خدا کے لئے اور کسی کے لئے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم تعریف کرتے ہیں اس کے تو ہم تو ابھی اس منزل پہ نہیں پہنچے ہیں معرفت کی کہ یہ سمجھ سکے کہ خدا کس تعریف کے لائق ہے ابھی تو ہم معرفت کی اس منزل پہ بھی نہیں پہنچے کہ ہم ہمیں اتنا عرفان ہو جائے خدا کی معرفت تو دور کی بات ہمیں خالی اتنا عرفان ہو جائے کہ کس طرح سے خدا کی تعریف کرنا چاہیے یہ خاصہ تو جن لوگوں کے پاس ہے ان کا بڑا مرتبہ ہے خدا کے نظر وہ مومنین ہیں متقین ہیں شالحین ہیں اور سب سے بڑا مرتبہ معصومین علیہ السلام کا ہے انبیاء اور ان کے بعد پھر معصومین علیہ السلام ایک صلافات بھیجئے برمحمد وآلہ رضی اللہ عنہ مہتم جو ہم نے کہا الحمد ہر تعریف خاص تعریف کا حق صرف اسی کو ہے کس کو اللہ کون اللہ رب العالمین رضی اللہ عنہ مہتم بس حدیدو یاد رکھیں یہ جو رب العالمین ہم کہتے ہیں تو اگر ہم معرفت کے ساتھ کہے رب العالمین تو یقینا ہماری نماز کو روج مل جائے الحمد اللہ رب العالمین مہت آسانی سے کہہ جاتا ہے الحمد اللہ رب کبھی غور کیا ہے یہ عالمین کیا ہے عزیدان عالمین عالمین عالم کی جمعہ اور عالم کے معنی ہے دنیا عالم کے معنی ہے ورڈ انگریزی میں ورڈ کہتے ہیں بچوں کے لئے مدرک مجھے معاف فرمائیں گے آج کل کی زبان استعمال کرنا ضروری ہوتی ہے ورڈ دنیا ہے یہ جو ہمیں دنیا دکھائی دے رہی ہے یہ ہمارے لئے ایک عالم ہے اور خدا رب العالمین ہے اب عالمین کو اگر ہم سمجھنے پہ آ جائیں تو زندگی ختم ہو جائے گی اور ہم عالمین نہیں سمجھ پہیں گے اور عالمین کا سمجھنا تو بہت بڑی بات آلم کا سمجھنا مشکل ہے یہ جو عالم ہمیں دکھائی دے رہا ہے سامنے ہمارے ساری مخلوقات اور ساری میں لفاظی میں وقت نہیں برباد کرنا کہتا ہے بس یہ جو دنیا ہمیں دکھائی اسی کا سمجھنا مشکل ہے اچھا اس کا سمجھنا تو بڑی دور کی بات خود ہمارے اندر جو جسم ہے یہ بھی جو ہے ایک عالم ہے کون سا عالم ہے رگوں کا نسوں کا اور کیا کہتے ہیں ہڈیوں کا اور گوش کا اور خون کا اور دیگر جو فضلات اور اضلات پائے جاتے ہیں بدن کے اندر یہ ایک عالم ہے میں بات آپ کی خدمت میں ارز کروں یہ جو ہمارے جسم کے اندر عالم ہے اس عالم کے اوپر چودہ سو برس پہلے ہمارے معصومین علیہ السلام نے تو بہت کچھ بتلا دیا اور آج جس امام کی ولادت باتحارت تھی ولادت باتحارت کی تاریخ میں گفتگوش پر ذرا سا بات میں کروں گا لیکن صرف بشارہ کریں کہ خود ان کے نام سے طبعر رضا موجود ہے طبعہ معصومین اور طبعہ دعفر سادت یہ سب کتابیں موجود ہیں طبعہ امہ وغیرہ بہت سی کتابیں معصومین نے پہلے بتا لیکن یہ جب سے موجودہ سائنس نکلی ہے معصومین کے وہاں تو اقلاف کیا کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب سے یہ موجودہ سائنس جو ہے یہ عداد ہوئی ہے جب سے ہمارے پہلے والے کے نتیجے کو راج نہیں کرتا وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ تحقیق ہے یہ ریسرچ کرنے والے کون ہوتے کیا سب کے سب مسلمان ہوتے یہ سب کے سب مسلمان نہیں ہوتے ان میں عیشائی بھی ہوتے ہندو بھی ہوتے ہر قوم کے لوگ ہوتے لیکن جب تحقیق کرتے ہے تو ہر تحقیق کرنے والا اپنے پہلے تحقیق کرنے والے کی کتاب کو پڑھتا ہے اور پھر وہ خود تحقیق کرتا ہے لیکن کبھی کسی نے کبھی آپ نے کسی سے یہ سوچا کہ فلا ڈاکٹر نے فلا ڈاکٹر کی برائی کی مختلف مذاہب کے ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی تحقیق کو قبول کرتے ہیں یہ کمینہ پر تو صرف مسلمان میں پہیا جاتا ہے کہ ایک فلقہ دوسرے فلقے کی برائی کرتا ہے سلاوار بھی جئے محمد وآل محمد 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 سخ لفظے میں نے اکتیار کی سخ لفظے میں نے پیش کرتے ہیں اور قبول کرنے والے اس کو قبول کرتے ہیں اور اس میں ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کو قبول کرتے ہیں لیکن یہی لوگ جب دین کے نام پر آتے ہیں تو ایک فرقہ دوسرے کو کافر سمجھ رہا ہے اور اس کا نتیجہ مگت رہا ہے مسلمان آج آج جو مسلمان ہندوستان میں نتیجہ مگت رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ مگت رہا ہے کہ اتنے برسوں سے ایک دوسرے کو کافر کہتے چلے اور خاص طور سے سب سے زیادہ سب سے برے کافر جو ہیں وہ شیعہ اس ناشرح ہیں مسلمان وں کی نظر میں چینل پر مجلس پڑھ رہا کسے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ شیعہ اپنے اقائد باطلہ کی بنا پر کافر ہیں یہ مسئلہ ابھی بھی پہل آیت میں دوتے کھانے کے بعد بھی یہ سدھریں نہیں ہیں اور ابھی بھی شیعوں کو کافر قرار دے رہے ہیں عزیز آن محترم میں یہ ارز کروں گا مسلمان علماء سے کہ خدا کے واسطے اب سدھر جاؤ اور اپنی کمینگی ختم کر دو اور حق بیانی کرو اس لیے کہ جس قرآن پہ تمہارا ایمان ہے وہ قرآن صاف لفظوں میں یہ آواز دے رہا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتَمُ الْحَقَّ وَلَا تَلْمُونَ کہ تم حق کو باطل کا لباس نہ پہنا اور حق کو مت چھپاؤ یہ قرآن صاف آواز دے رہا تو اگر ان مسلمان علماء اور فتوہ دینے والوں کا اگر قرآن پر ایمان ہے تو پھر وہ حق کو ظاہر کرے یہ اچھی طرح سے دانتے ہے کہ حق کیا ہے لیکن حق کو ظاہر نہیں کرتے ہیں حق کو باطل کا لباس یہ وہ زمانہ ہے کہ حق کو ظاہر کرنا چاہیے اور جو حق پر ہے اسے بھی حق ظاہر کرنا چاہیے اور حق کو چھپانا نہیں چاہیے حدیران محترم بات کہاں سے کہاں آگئی میں یارس کر رہتا الحمدللہ رب العالمین یہ جو ہمارے جسم کے اندر ایک عالم ہے اس عالم کے اوپر کئی سو برس تحقیق ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن اس چھے پٹ کے انسان کے اندر جو عالم بسا ہوا ہے ابھی انسان معرفت کی اس منزل پر نہیں پہنچ سکا کہ اپنے جسم اندر کے عالم کو سمجھ سکے تو یہ سامنے جو اتنا بڑا عالم ہے اس عالم کو کیا سمجھ پائے گا اور جب آئی اس عالم کو نہیں سمجھ سکتا تو عالمین کو کیا سمجھ گا اور جب عالمین کو نہیں سمجھ سکتا تو رب العالمین کو کیا سمجھ گا سلوات بھیجیر محمد ہوا توجہ ہے نا دینا مہتر مگر میری یہ گفتگو اگر میری یہ گفتگو آپ کے ذہنوں میں رہے تو اس گفتگو کو ذہنوں میں رکھے نماز پڑھئے گا اور کم سے کم رب العالمین کی معرفت کے ساتھ یہ جملہ عدا کی جائے گا الحمدللہ رب العالمین یہ ایک عالم نہیں یہ جو ہمیں دکھائے دے اس کے علاوہ بہت سے عالم ہیں اس وقت موضور ہیں آسمانوں کے اوپر بھی بہت سے عالم زمینوں کے نیچے بھی بہت سے عالم فکر امام سے کسی نے سوال کیا میں مختصر کر کے واقعی کورس کر رہا ہوں کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کتاب میں تو یوں لکھا ہے تلخیص کے طور پر خلاصے کے طور پر کہ سائل نے سوال کیا کہ مولا آسمان کی جو مخلوقات ہیں وہ کیا عمل بجائے کیا کرتے ہیں وہ مخلوق کہا وہ ہم محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتی رہتی ہیں اور پھر جب سائل نے سوال کیا کہ جو زمین کے نیچے جو مخلوقات ہیں جو سات طبقے زمین کے نیچے ہیں محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لانت کرتے رہے تو معلوم یہ ہوا کہ امام یہ درس دے رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں پہ امام کے چاہنے والوں پہ تبرہ بھی ضروری ہے چاہنے والوں کے لئے تبلہ بھی ضروری ہے اور تبرہ بھی ضروری عزیزان محمد تو لہذا انسان اس بات تو الحمدللہ رب العالمین وہ تمام عالمین کیا رہا ہے چھتے امام سے ہی سوال کیا گیا مولا یہ جو حضرت آدم تھے ہمارے دادا آدم کیا ان سے پہلے بھی کوئی دنیا تھی آدم تھے کہاں ان سے پہلے بھی دنیا تھی آدم کہاں پھر کہاں ان سے پہلے بھی کہاں ان سے پہلے بھی اچھا یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی تو پھر آدم آئیں گے کہاں اس کے بعد بھی آئیں گے اور پھر دنیا کہاں اس کے بعد بھی کہاں کئی بات اس نے اس کے بعد اس کے پہلے اس کے پہلے اس کے پہلے امام نے کہاں مختصر یہ سمجھ لو تم قیامت تک ہی پوچھتے رہے گا ہم یہی جواب دیتے رہیں گے اب سمجھ میں آئے بات آلمین کا مطلب سمجھ آ رہا ہے آپ کی آلمین خالی سوچتے رہ جائیے آپ کی زندگی ختم ہو جائے اور آلمین کی تشریح نہیں ہو پائے جی عزیدہ نے محترم میں نے ارس کیا کہ ایک انسان کے چھوٹی سی دنیا کئی سو برس ہو گئے ہیں انسان سمجھ نہیں پا رہا ابھی یہ آلمین کا سمجھ نہ اور جب آلمین کو نہیں سمجھ سکتا تو پھر رب العالمین کو رب العالمین کو کون سمجھ رب العالمین کو سمجھ رسول اللہ نے فرمایا اے علی تم تم کو کسی نہیں پہشتانے سوائے میرے اور خدا کے اور خدا کو کسی نہیں پہشتانے سوائے میرے اور تمہارے اور مجھے کسی نہیں پہشتانے سوائے تمہارے اور سوائے خدا کے تو عزیدہ محترم یہ معرفت کی مندل خدا اور لیکن اس کے باوجود الحمدلللہ خالق کائنات میں ہمارے مراتب اتنے رکھے ہیں کہ دنیا والوں کے پاس وہ مراتب نئی پائید آتے ہیں عزیدان محترم یہ خدا کا شکر ہے کہ یہ مراتب خدا وند عالم میں ہم کو عطا کیے ہیں کیوں عطا کیے ہیں ہم مرد مومن کے حسال سواب کی مجلس ہے اور اس لحاظ سے چونکہ آٹھو امام کی ولادت کی تاریخ بھی اس لحاظ سے مجلس بھی کرنا ہے اور ایک مرد مومن کے انشاء سواب کے مجلس ہے عزیدان محترم یہ مراتب ہمیں کیوں عطا کیے ہیں اللہ الحمد للہ رب العالمین کہ اس نے ہم کو یہ مراتب عطا کیے ہیں کیا مراتب کہ جو بھی محمد وآل محمد کے عمر کو زندہ کرتا ہے گویا وہ ہمارے ناصرین میں ہوتا محمد اللہ علیہ السلام عزیدان جس مرد مومن کے انشاء سواب کی مجلس ہے ان مرہوم کا نام تھا سعادت حسین سعادت حسین نام تھا میری عادت یہ مرہومین کے نام کے لحاظ سے کچھ نے کچھ بات یا سعادت حسین اس مبا مسمت کیوں اس مبا مسمت ہے آپ کی خدمت میں ایک حدیث ارخیر حدیث کا خلاص ہے کہ خدا وند عالم جس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے جس کو نیکی دینا چاہتا ہے اس کے دل محبت حسین ہوتی ہے وہ سعادت من ہوتا ہے اب جس کے دل میں محبت حسین نہ ہو وہ سعادت من نہیں ہوگا عزیز سعادت کا سعادت کا برقص لفظ ہماری سمجھ میں نحوست ہوتا ہے سعادت کا برقص لفظ وہ نحوست ہے تو جو حسینی ہوتے ہیں ان کے وہاں سعادت پائے جاتی ہے جو غیر حسینی ہیں ان کے وہاں نحوست پائے جاتی ہے ایک صلوات ہے محمد وآل 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 اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں آرز ظاہر سے بات ہے کہ جو حسینی نہیں ہوگا وہ یدیدی ہوگا اور جو یدیدی ہوگا تو اس کے نحوست پائے جائے گی اور چہرے سے نحوست ہونے لگی کل غالباً کوسر بھائی نہیں کہاں کوسر ردی صاحب نے ارثیاد ہے نا کہ دشمن کے چہرے چھپائیں نہیں چھپتے تو حقیقت یہ ہے کہ چہرے سے نحوست آیا ہو جاتی ہے جو دشمن حسین ہوتا آج دن میں آٹھویں امام علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بات لفظ سعادت کی ہے جب لفظ ولادت آتا ہے تو ہم اس کے لئے ایک لفظ استعمال کرتے ولادت باس اور خاص طور سے آئیمہ کی ولادت کے لئے استعمال آئیمہ کرام کی ولادت کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں ولادت باس آدت دیکھیں ایک بات یاد رکھیں ایک آج کل نوجوانوں میں چلا ہے کہ امام کے لئے ولادت استعمال نہ کیجئے ظہور استعمال کیجئے ظہور استعمال کی اچھا ہم نے کہا آج امام کا ظہور ہو گیا آج چلیے بتائیے کہ آج امام غیبت میں کھتے کہ جو ان کا ظہور ہو گیا ظہور اس کا ہوتا ہے جو غیبت میں رہتا ہے عزیران مہتر اور ظہور اگر ہو گیا تو سامنے ہونا چاہیے عزیران مہتر اب یہ ہمارے سارے امام کی ولادت ہوئی ہے الحمد اللہ لیکن ہماری ولادتوں میں اور امام کی ولادتوں میں فرق ہوتا ہے ولادت باسعادت تو دراصل ہمارے وہاں ہوتی ہے بڑی توجہ ہمارے وہاں جو ہوتی ہے وہ ولادت باسعادت ہوتی ہے ولادت باسعادت کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ ہمارے ماں باپ کے نفس الحمدللہ پاک و پاکیزہ رہتے ہیں صحیح نکاح کے بعد ہمارے وہاں ولادت باسعادت ہوتی ہے بڑی توجہ صحیح نکاح کے سیغے جاری کرنے کے بعد جب زوجہ سوہر ہوتے ہیں ہمارے گھر کی ماں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے کتھو ہے کے نہیں ولادت باسعادت ہونے کے با بد�� ہمارے گھر کی ماں کو ولادت کے ایام میں مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے مسلح پہ بیس ậو کی اجازت نہیں ہے لیکن اہلِ بیت کے گھر میں جب ملادت ہوتی ہے تو ان کے لیے مسجد میں جانے کی مبانیہ سے نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ سارے اصحاب و عظمات کے دروازے مسجد نبوی کے بند کر دیئے گئے تھے لیکن علی و فاطمہ کے دروازہ کھلا ہوا تھا سلامہ بھیجید المحمد والم تو ہمارے عیمہ کی ولادت ہوتی ہے لیکن کون چھی ولادت ہوتی ہے ہمارے گھروں میں جو ولادت ہوتی ہے وہ ولادت باسعادت ہوتی ہے لیکن عیمہ کے وہاں جو ولادت ہوتی ہے وہ ولادت باتحارت ہوتی ہے سلامہ بھیجید ورمحمد وارہ تو اب آج جو تھی وہ آج ہوئے امام کی ولادت باتحارت کی تاریخ ہمارے وہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کو نہلائے جاتا ہے اور نہلانے کے بعد پھر ان کے کان میں عزان دی جاتی ہے غسل دینے کے بعد غسل مولود جو ہوتا ہے اس کے بعد کان میں عزان دی جاتی ہے لیکن عیمہ کے وہاں جب ولادتیں ہوتی ہیں تو ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ پیدا ہوتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں عیمہ کی تاریخیں ولادت پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ پیدا ہونے کے بعد ہی فوراں سجدے میں سر رکھا ہے ہمارے عیمہ عزیزو تو ولادت باتحارت خود ہمارے آٹھوئے امام علیہ السلام زیادہ وقت آپ کرنا لیتے ہوئے تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہوئے اور پھر میں منزل مقصود پر آوں گا ہمارے مجلس کی طرف کہ ہمارے آٹھوئے امام علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ عجیب و غریب حالات میں اور سیاسی چپکلشوں کے درمیان آٹھوئے امام کی زندگی گزری ہے اور امام علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا ہے دائے سے بات ہے کہ وہ مندر اور پس مندر تو میں آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا وقت زیادہ جائے گا لیکن اتنا ضرور ارس کروں گا خاص طور سے ان حضرات کے لیے جو رجوی حضرات اور خاص طور سے بچوں کے لیے دیکھیں ہمارا ہر امام وارش رسول ہوتا تو رسول کی زندگی کے جو اجزاء جو ہے وہ ان کی زندگی میں شامل ہوتا ہے جس طرح سے رسول اسلام کی زندگی میں جو حالات پیش آئے وہ ہمارے آٹھوئے امام کے وہاں بھی پیش آئے آٹھوئے امام کی جو زوجہ تھیں وہ رسول اللہ کی ایک زوجہ ماریا ہے قرطیہ کی نسل سے اور تقریباً پچاس پچپن برس روایتوں کے اختلاف کے لحاظ سے امام کی عمر کم سے کم پچاس برس اور زیادہ سے زیادہ پچپن برس تو پچاس برس کی عمر میں یعنی سیٹالیس برس تک نہیں معاف کی جگہ کہ یعنی امام کی شہادت سے سات برس پہلے انیس سو پنچان نوے میں ایک سو پنچان نوے ہجری میں ہمارے نوے امام کی بلادت ہوئی ہے تو اور دو سو تین ہجری میں ہمارے آٹھوئے امام کی شہادت ہوئی ہے تو کئے برس کا فاصلہ ہوئا تقریباً آٹھ برس اور ولادت میں نوے امام کی بلادت میں سات برس کا فاصلہ ہوا اور کیونکہ زی قیدہ میں ہوئی ہے تو عزیزہ نے محترم سات یا آٹھ برس کا جو بھی فاصلہ ہے تو یعنی امام کی زندگی کے صرف سات یا آٹھ برس رہ گئے تھے اور امام کے وہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی آٹھوئے امام کے وہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی تو امام کے مقابل میں کون لوگ تھے امام اگر وارث رسول تھے تو وہ کس کے وارث ہوں گے وہ نہیں کہ تو وارث ہوں گے جو تانے اب تر رسول اللہ کو دیا کرتے تھے رسول اللہ کو کہتے تھے کہ یہ تو مازاللہ مسلمانوں کا رسول بے نسلہ ہے خدا لانت کرے اسی کے جواب میں پھر سورہ کاؤسر ناگل ہوا اور رسول اللہ کی نسل بیٹی سے کھلے اور نسل رسالت کو کاؤسر سے کابیر کیا گیا تو اب وہ دشمن جنہوں نے حد تل امکان کوشش کی کہ نسل رسالت کو ختم کر دیا جائے جب اور تالیش برس کی عمر تک تقریبا امام کی زندگی کے دب آخری اس سے رہ گئے اور اچھے خاصی عمر چالیش سے اوپر جب عمر گھلر گئی اور کوئی اولاد نہیں ہوئی تو وہ بڑے خوش ہو رہے تھے اور تانے افتر دینے والوں کے وارث امام کو تانے دینے لگے کہ ان کے ماں تو کوئی اولاد نہیں ہیں تو جب انہوں نے ان کی شادی ہوئی عزیزان محترم اور اس کے بعد نوہ امام علیہ السلام کی بلادت ہوئی صلوات بھیجے عمر محمد وال تو گویا بات ہوئے امام کی زودہ کو ثانیے کوثر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس لیے کہ اگر کوثر سے تعبیر کیا جائے جسے جناب اصل مصدع کے کوثر تو فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ لیکن یہاں بھی معاملہ لگ بھگ وہی تھا جو رسول اللہ کو مان تو عزیزان محترم پھر جناب نوہ امام کی ولادت ہوئی اور جب نوے امام کی اشادی ہوئی تو آٹھوے امام کی جو نسل پھیلی تو وہ نوے امام ہی کے ذریعے سے پھیل آٹھوے امام کی زندگی میں نوے امام کے علاوہ دوسری اولادوں کے بارے میں تاریخ میں شکوک و شبھات پائے جاتے ہیں لیکن نوے امام کی اوپر مکمل یقین سارے مورخین کا ہے اور اس باپ پر بھی یقین ہے کہ آٹھوے امام کی جو نسل پھیلی ہے وہ نوے امام سے ہی پھیلی نہازہ رضوی سعادات کو ہم تو بھئی آبدی ہیں چوتھے امام کی اولاد سے ہیں لیکن رضوی سعادات کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ رضوی بھی ہیں اور تقوی بھی ہیں سلوات بھیجیے برمحمد توجہ ہے نا جنہاں رضوی سعادات کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ رضوی بھی ہیں اور تقوی بھی ہیں بس عزیدو آٹھوے امام کی زندگی کا ایک واقعہ اور حالات حاضرہ سے مناسبت ہے لہذا ارز کرتے ہوئے میں محال مجلس کی طرف آنا چاہوں گا عزیدو اور وہ یہ کہ مشہور معروف واقعہ سنہا ہوگا آپ تو صرف یاد دہانی کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ امام تشریف فرما تھے اپنے اصحاب کے ساتھ کہ ایک شخص خوراسان سے آیا امام ابھی مدینے میں تھے خوراسان نہیں پہنچے ایک شخص آیا اور کچھ دیر بیٹھا رہا جیافت وغیرہ کے بعد امام سے کچھ کہنا چاہا امام اس شہرہ سمجھ گئے الگ لے گئے اس کو بھولتا ہے کہا کہ مولا ہم مسافر ہیں خوراسان کے رئیشوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے لیکن اس وقت ہم کچھ مالی طور پر کمزور ہو گئے ہیں آپ اتنے درہم ہمیں دے دیجئے دو سو درہم کی شاہت مطالبہ کیا دو سو درہم تھا آپ ہمیں دے لیجئے اور ہم خوراسان پہنچنے کے بعد ہم آپ کی طرف سے یہ دو سو درہم یدینار جو ہے وہ صدقہ کر رہے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا بیٹھو کچھ دیر وہ بیٹھا کچھ دیر کے بعد امام علیہ السلام اندر تصریف لے گئے حجرے میں اور پھر حجرے کے دروازے پر اشارے سے اس شخص کو بلایا حالات حضرہ آپ کے سامنے ہیں اور سخاوت کیا سخاوت کہتے کسے ہیں یہ دیکھیں سمجھ میں آئی بات سخاوت یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جو ہے اناج بات رہے ہیں اور راشن بات رہے ہیں تو پھوٹو کھسوا کے جو ہے ویڈیو کے اوپر سائے کر رہے ہیں یہ اسے سخاوت نہیں کہتے ہیں اسے ذلالت کہتے ہیں اسے ذلت کہتے ہیں عزیدان مہت یعنی یہ انسان خود بھی ذلیل ہے اور دوسروں کو بھی ذلیل کرنا چاہتے ہیں ماذا لڑوں یہ غربت کا مذاق اُڑانا ہے لیکن امام علیہ السلام نے پوری ساری انسانیت کو درست دیا کہ دیکھو کسی کے ساتھ ہمدردی کرو تو اس کی عزت اور عابروے نفس کا خیال رکھو اس کی عابروے نفس کا خیال رکھو اس کے نفس کی عابروے جانے نہ پائے عزیدان اگرامی امام علیہ السلام نے خجلے کے دروازے سے اشارے سے اس کو بلایا وہ سس گیا اور امام نے اپنا چہرہ دروازے کی اوٹ میں چھپا رکھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ درحم و دینار دیئے کہا یہ لے جاؤ اور اس کو لے جا کے تم وہاں خرچ کرنا اور تم کو سجھکا کرنے کی ضرورت نہیں تمہارا حصہ ہے دیکھیں یاد اچھے کہ مستحقین کے جہاں بہت سو قسمیں ایک قسم ہے ابن السبیل ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو غریب الوطن چاہے کتنا بڑا کروڑ پتی اور عرب پتی انسان کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ کے شہر میں آیا ہوا ہے تو اس کا سمار ابن السبیل میں ہوگا اگر اس کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا اہل وطن کو اہل وطن کے اوپر واجب ہے کہ غریب الوطن کی ضرورت پوری کی اب یہ دیکھیں جسے ہم غریب غربہ کہتے ہیں اس کی سخابت کا انداز دیکھیں کہ امام نے اس کو درم و دینار دیو کہا کہ یہ تمہیں صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے لے لاؤ اور دیکھو ہمارے آنے سے پہلے تم اس محفل سے چلے جائیں گے جہاں عزیدان محتم یہ سب واقعہ ہوا امام کا ایک چاہنے والا غالباً سلیمان نام تھا وہ یہ سارا مندر دیکھ رہا جب امام کا شریف لائے اور سب لوگ چلے گئے تو تنہائی میں امام سے اس نے یہ پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ میں ہاں بھی دے سکتے تھے اور آپ نے وہاں بلا کے اسے دیا اور اس کے بعد جو ہے تو آپ چہرہ بھی اپنا چھپا ہوئے تھے تو عزیدان محتم امام نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے اس کو چھپا کر دیا اور اس لیے اس کو جلدی جانے کو کہا تاکہ جو کہ جب بھی کوئی سائد ہوتا ہے اور اس کو کسی سے اگر کچھ ملتا ہے تو اپنی لگا پہ وہ اپنے آپ کو ضعیب محسوس کرتا ہے شرمندہ محسوس کرتا ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم آئے اور وہ ہمارا چہرہ دیکھ کر شرمندہ ہو اللہ حضی عزیدان محتم یہ امام کی شخاوت کا عالم ہے دیکھیں ہزار روپے دس ہزار روپے سے مدد کر دینا یہ بڑی بات نہیں ہے بلکہ جس کی ہم مدد کر رہے ہیں اس کی عبرو اور عزت کا خیال رکھ رہی ہے اس سے بڑا تام ہے صلوات بھیجے محمد وآل بس حضیدو آخر کلام میں بس اتنا ارس کروں گا میں کہ امام اعلی وقام کو غریب الغربہ کہا جاتا ہے غریب الغربہ کیوں کہا جاتا ہے میں نے بہت چمجھنے کی کوشش کی تو ایک بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ حسین غریب سے زیادہ غریب پھونڈ ہوگا وہ تو حسین غریب ہی کہتے ہیں لیکن امام کو غریب الغربہ کیوں کہا جاتا ہے تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ یقیناً امام حسین بھی غریب تھے اور امام رضا بھی غریب تھے لیکن غریب الغربہ صرف حاتفہ امام کو شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ حسین کہ حسین کی مظلومیت اور مسائب اپنی جگہ پہ لیکن کم سے کم شہادت سے کچھ دیر پہلے تک امام کے ساتھ میں ان کے عزیز و اقارب موجود تھے اور شہادت کے بعد آج بھی خواتین میں اہل حرم میں لوگ موجود تھے اپنے تھے کچھ لیکن امام رضا غریب نہ اپنے کوئی نہ تھا وقت شہادت ہاں عزیز اعنیل امام مظلوم کربلا تاریخوں میں روایتوں میں ملتا ہے کہ ہمارے آٹھوے امام کی شہادت ہوئی تو آٹھوے امام کی شہادت کے بعد ان کے غسل قفن کے لیے شاہی لوگ آئے اور غسل قفن دینا چاہا لیکن ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ دب وہ اندر ناخل ہوئے تو اسی وقت ایک مرتبہ ایک اماری آئی نوے امام مدینے میں تھے ایک اماری آسمان سے اٹھ گئے اور اس میں ایک نورانی چہرے والا شخص آیا اور کہا کہ ہٹو میں ہوں وارث اور میں میں ہی ان کے غسل قفن کا حق رکھتا ہوں اور نوے امام علیہ السلام نے غسل قفن دیا اور اس کے بعد آٹھوے امام کا جنازہ ہاں سیاسی مسلحتوں کی بنا پر یقیناً آٹھوے امام غریب الغربہ تو تھے لیکن غریب الغربہ ہونے کے بعد تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ امام کا جنازہ بڑی دھوندھام سے اٹھا یہ سیاسی مسلحتیں تھی بات چاہے وقت اپنے آپ کو عوام کی عوام کے یہ کہا جائے کہ عوام کے احتجاج سے بچانا چاہتا تھا لہذا اس نے یہ ظاہر کیا کہ ہم امام کے چہنے والے ہیں اور امام کے جنازے کا بڑا خیال کہ اہزاروں کی تعداد میں بہت بڑا مجمع امام علیہ السلام کے جنازے میں تھا لیکن ازازانہ نے مظلوم کربلا جب میں نے تاریخ میں یہ جملہ پڑھا کہ بہت بڑا مجمع تھا کہ جو امام کے تسیع جنازہ میں تھا تو مجھے کربلا یہاں آگئی تسیع جنازہ ہونا تو بڑی دور کے بات ہے ہاں سجاد کی غربت ہاتھوں میں ہکری پاہ میں بھیلی گلے میں کاؤک خالدار ارے بابا کا جنازہ پہ گوروں کا فک پڑا ہوا ہے ہائے غربت سجاد کہ غربت سجاد کا عالم یہ ہے کہ فپی نے دیکھا ایک مرتبہ سجاد کا چہرہ تو ایک مرتبہ کہنے لگی اے بیٹا میں تیرا یہ عالم دیکھ رہی ہوں کیا ایسا لگتا جیسے تیری روح ابھی قفص انچھری کو پرواز کرنا چاہتی ہو بس ایک مرتبہ سجاد کہا اے پھوپی امہ انہوں نے اپنے نجس کسٹوں کو تو دفل کر دیا لیکن میرا بابا بے گوروں کا فرق پڑا ہوا ہے عجر اکم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم امام مظلوم کے حاضر دارہ نے امام مظلوم سید سجاد کو اپنے بابا کی اس غربت اور اس بے بسی پہ زندگی بھن رونا آتا رہا ایک تو ان کی پیاسیات کرتے رہے ہمارے چوتھے امام اور ایک ان کی یہ غریب الوطنی میں ان کو غسل و کفن نہ ہوا اس چیز کو ہمارے چوتھے امام مستقل یاد کرتے رہے بس عزیز و آخر میں ایک جملہ عرض کر دوں ایک چھوٹا سا واقعہ کہ امام علیہ السلام گھر سے باہر نکلے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی انا غریب میں غریب ہوں میں مسافر ہوں میرا یہاں کوئی نہیں ہے عزیز امام اس آواز کی اشارے پہنچے اور دیکھا کہ ایک شخص مسافر ہے جس کے پاس کچھ مال اضباب نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو ترہ محسوس کر رہا ہے بیماری کی عالم میں ایک مرتبہ سید نے اس سے یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ تم کہا میں مدینہ میں ہو یہ مسلمانوں کا شہر ہے کہا کہا تمہیں اتنا یقین ہے کہ اگر خدا نہ خاص سا تمہارا انتقال ہو جائے کہ تمہیں یہاں کے مسلمانوں پر یہ اعتبار ہے کہ تم کو غسل و کفن دے کے دفن کر دیں گے کہا مولا ہم اتنا تو یقین لگتے ہیں کہ اگر ہم اس عالم غربت میں چلے جائیں انتقال ہو جائے ہماری وفات ہو جائے تو یقین یہاں بارلہ محمد وآل محمد کے سطحے میں تو ہماری اس مقتصر اور رحم خدمت کو اپنے فضل و کرم سے ہماری کوتہ یا معاف کرتے پھر قبول فرما اور اسے ہماری نظات کا دریہ قرار دے معبود محمد وآل محمد کے سطحے میں موضوع تمام مومنین وممنات کی دلی حاجتوں کو پوری فرما مالک محمد وآل محمد کے صدقے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ایمہ کے چہنے والے ہیں مولا کے چہنے والے ہیں ان سب کی جان مال عزت عبر و صحت کی حفاظت فرما معبود آج روز ولادت ہے تیری حجت خاص کی ولادت کی تاریخ ہے ہم سب تیرے بندے ہیں معبود عیدی میں تمام مرہومین کے درجات بلند فرما اور خصوصا سعادت حسین ابن مرسوزہ حسین کے درجات بلند فرما اہل بیت علم السلام کی تفائل میں ہم سب کے گناہوں کے مغفرت فرما اور ہمیں سب سے بڑی عیدی آتا فرما کہ ہم سب ہمارے والدین عزو قارب اور حباب تمام مؤمنین جلد جلد کربلا محلہ اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارات سے اور حص سے مشرف ہو مابود جنت البقی کی تعمیر کے راہے جلد جلد ہموار فرما جو لوگ رکابت بنے ہیں ان پر عذاب شدید نازل فرما امام زمان کا ظہور جلد جل فرما ہم سب ان کے انسار اور عوال میں شمار ہونے والے عمال کی توفیق حنایت فرما ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ توفیق کی تلاوت کر کے مرہوم سید سعادت حسین ایک سید مرتضی حسین کی روح کو حساب اللہ بسم رحمہ اللہ رحمہ رحمہ وا Silva اللہ اخد اللہ موسیقی 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 یو سین 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 خواب بچ کی مئیہ کو اٹھاؤ اکیل بھئے آؤ پاڑا پاس کی مئیہ کو اٹھاؤ اکیل بھئے آؤ پاس کی مئیہ کو اٹھاؤ اکیل بھئے آؤ پاس کی مئیہ بھئے آؤ پاس کی مئیہ کو اٹھاؤ اکیل بھئے آؤ پاس کی مئیہ یہ کہے کہ ہر ایک بچے سے خود کو بہلاتی ہے یہ کہے کہ ہر ایک بچے سے نیر سے آہیں گے آموں ابھی پانی دیکھے آؤ پاس کی مئیہ کو اٹھاؤ اکیل بھئے تم نے بھی ساتھ میرا چور دیا بھائی میرے تم نے بھی ساتھ میرا چور دیا بھائی میرے رکھ کے ساتھ میرا چور دیا بھائی میرا چور دیا بھائی میرے در پیسے میں کھڑے راہ تیری جکسی ہے در پیسے میں کھڑے راہ تیری جکسی ہے کوئی دو سے دے یہ آموں سے خدا راہ جا کر آؤ پاس کی مئیہ تو اٹھاؤ کہ بھائے تم تو دھریاں کی طرح ہی پھڑے سوکے ہو تم تو دھریاں کی طرح ہی پھڑے سوکے ہو آج کی آہاں تو پھراتے ہیں اے یہ دے کو دے دے آؤ آج کی مئیہ تو اٹھاؤ ہوں کی بھائے پھر تیرے مرنے سیقی ہو پھر تیرے مرنے سیقی ہو پھر تیرے مرنے 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 اسلام علیکم یا ابن رسول اللہ اسلام علیکم یا ابن امیر المومن اپنے سید الوسید اسلام علیکم فاطمہ تظہر آئے سیدت نساء العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا غریب الغربان اسلام علیکم یا مجد زفائب الفقراء اسلام علیکم یا شمچ شموس اسلام علیکم من اس نفوس مولا روحی و جسمی لکل خدا ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا صاحب الاسود زمان اسلام علیکہ یا خلیفت الرحمان اسلام علیکہ امام شب الجان اسلام علیکہ یا شریف کر قرآن علمان 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 جلالہ تعالی فراجک و سار اللہ مخرجک و ظہورک و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالی علیہ محمد و علی محمد